اب بولیوڈ ایکٹر سونو سود نے بھی سادھا کنگنا رنوٹ پر انڈریکلی نشانہ کنگنا رنوٹ کئی بار بولیوڈ انڈسٹری پر نشانہ ساتھ چکی ہیں کبھی نیپوٹزم کو لے کر تو کبھی ڈرکس کو لے کر حال ہی میں انہوں نے فلمی انڈسٹری کو یہ کہتے ہوئے برائی کری تھی کہ انڈسٹری کے 99% لوگ ڈرکس لیتے ہیں ان کے اس بیان پر کئی لوگوں نے ناراض کی ظاہر کی تھی ان میں جیا بچن سے لے کر ہنسل مہتا تک کئی ہستیاں شامل تھی مہین اب اس لسٹ میں بولیوڈ ایکٹر سونو سود کا نام بھی شامل ہو گیا ہے دراصل سونو سود نے حال ہی میں ایک ایسا بیان دیا ہے جسے لے کر مانا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے کنگنا رنوٹ کے لیے ہی کہا ہے سونو سود نے اپنے انٹرویو میں فلمی انڈسٹری کے موجودہ حالات پر بات کی ایکٹر نے کہا انڈسٹری میں لوگ یونیٹی کی بات تو کرتے ہیں لیکن اسے فالو نہیں کرتے انڈسٹری کے ہی کچھ لوگوں کا انڈسٹری پر ہی سوال اٹھانا نراشہ جنک ہے بولیوڈ ابھی بھی کئی طرح سے بٹا ہوا ہے جو چیز ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے وہ مسنگ ہے سونو نے یہ بات انڈائریکلی کنگنا رنوٹ کے لیے کہی جو پچھلے کچھ سمیں سے بولیوڈ پر لگتار حملہ ور ہیں اس سال انڈسٹری کو لے کر میڈیا میں جو باتیں ہوئیں اس پر سونو نے کہا یہ سب دیکھ کر میں نراش تھا لیکن اس سے زیادہ نراشہ جنک بات یہ تھی کہ انڈسٹری کے ہی کچھ لوگوں کو اسی کے خلاف بولتے دیکھا یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے میں نے اپنا گھر اپنا پریبار چھوڑا یہاں میرے سارے سپنے پورے ہوئے اور اب لوگوں کو اسی پر انگلی اٹھاتا دیکھ کر برا لگتا ہے سونو سود نے کہا ہم سب ہی کے لیے انڈسٹری ایک بڑے پریبار کی طرح ہے لیکن جو چین ہمیں ایک دوسرے سے بانتی ہے وہ ٹوٹ رہی ہے یہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دکھتے تو ہیں لیکن کوئی کسی کی تعریف کرنے یا رائے دینے نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ انڈسٹری کا حصہ ہے لیکن انہیں اپنے چار اور ایک دیوار کھڑی کر لی ہے یہاں سب آپ کی سفلتہ میں ساتھ ہے لیکن جب آپ فیل ہوتے ہیں تو کوئی ساتھ نہیں دیتا آپ کو بتا دیں سونو سود لاکڈاؤن کے دوران لوگوں کے مسیحہ بن کر امرے ہیں وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں ان کے اس بہترین کام کی دنیا بھر میں لوگ تعریف کر رہے ہیں مہین اب اس نیک کام کے لیے انہیں تیس دسمبر کو سمانت کیا گیا ہے سونو سود کو نوروے بولیورڈ فلم فیسٹیول میں سمانت کیا گیا ہے انہیں مانفتہ وادی پرسکار 2020 کا سمان ملا ہے آپ کی کیا رائے ہے خبروں کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں